لnia کا بڑا لطف با کرم ہماری اوپر کہ اُس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا جو رحمتوں کا مہینہ ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے جو مغفرتوں کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نین بھی عبادت ہے جس میں سانس لینا بھی تزبیح ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف دے نہ صرف رات بلکہ اس مہینے کی جو گھنٹے ہیں وہ بھی نہ صرف بلکہ اس مہینے کے منٹ وہ بھی نہ بلکہ اس مہینے کے جو سیکنڈ ہے وہ بھی اہمیت کے حامل ہے یعنی اس مہینے کے جو ہمارے ہاں سیکنڈ موجود ہے وہ مثلا ایک منٹ جو سات سیکنڈ ہے وہ ہر سیکنڈ آپ کے لئے مہم ہے اس لئے کہ وہ تسبیح کے برابر ہے اس مہینے میں اللہ نے کتنا بہترین پیکج ہمیں دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وہ پیکج کیا ہے ہر ایک کہتا ہے جیس پیکج یو فون پیکج ہے ہاں ابھی رمضان کا پیکج بھی تو سننا چاہیے کہ رمضان کا پیکج کیا ہے بہترین پیکج ہے رمضان کا وہ یہ ہے کہ نبی کریم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَمَنْ تَلَفِهِ آیا اس مہینے میں اگر کسی نے ایک آیت کی طلابت کا شرف حاصل کے صرف ایک آیت اس نے پڑھ لیا مثلا قُلْ هُوَ اللَّهُ حَدْ یہ ایک آیت ہے اگر کسی شخص کو توفیق حاصل ہوئی کہ اس مہین میں اس نے ایک آیت کی طلابت کا شرف حاصل کیا اس کا ثواب کتنا ہے گویا اس نے ایک قرآن ختم کیا ہے اینہیں ایک آیت کا جو ثواب ہے پڑھنے کے لحاظ سے وہ ایک قرآن کے برابر ہے گویا آپ نے قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا ہے تو قرآن کی مکمل جو آیات ہے وہ چہہزار دو سو چتیس آیات پر مشتمل ہے چہہزار دو سو چتیس اگر آپ نے اس مہینے میں یہ عظم کر رکھا ہے کہ میں نے قرآن کو ختم کرنا ہے تو گویا آپ نے چہہزار دو سو چتیس قرآنوں کو ختم کر کے اس کے جو ثواب ہے وہ اپنے اموات کے لئے مرہومین کے لئے شہداء کے لئے علماء کے لئے امام زمانہ کے لئے اعیمہ اتحار انبیاء کے لئے ہدیہ کر کے ایک ایسا پیکش حاصل کیا ہے جو آپ کو گیارہ مہینوں میں نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ میرا سجاد مولا علیہ السلام جب رمضان شریف ختم ہونے کے قریب ہے تو مولا الودہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے اس لئے کہ وہ پیکش والا مہینہ مولا نے سمجھ رہا تھا اپنے اس فہم فراہست عصمت کی بنیاد پر کہ اس کا جو سکرنے وہ بھی بہت مہم تھا آج یہ وقت ہے ہمارے ساتھ ہمارے پاس یہ ٹائم موجود ہے کہ ہم رمضان سے بہترین فائدہ اٹھائیں رمضان شریف سے بہترین استفادہ کریں اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عورت مرد زن سب جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہے وہ اس پیکش سے فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے میں قرآن کو زیادہ ٹائم دیں اپنا ٹائم زائے نہ کریں ڈراموں پر فلموں پر خبروں کے زیادہ اس پر بھی فاکس نہ کریں زیادہ قرآن مجید پر کہ یہ اللہ کی دستقان وہ اللہ کا بہترین انمول توفہ اور بہار قرآن جو رمضان ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جو پڑھنے کا جو شرف ہے اس کو حاصل کرنا شاہی ہے اس لئے کہ اس مہینے میں ایک آیت قرآن کے برابر ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سو قرآن ختم کر لوں دو سو قرآن کا تین سو ہزار نہیں اس مہینے میں آپ کے لئے بہت آسان طریقہ ہے عورت ہے گھر کام گھر کی کام جو کام کاج بھی کر رہی ہے نوکر ہے نوکری بھی کر رہا ہے جاب بھی کر رہا ہے ٹیچنگ بھی کر رہا ہے دوران میں پانچ آیتوں کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے اور تو اگر وہ مکمل قرآن کو ختم کر لے تو گوئی ہے اس نے چہہہزار دو سو چتیس قرآنوں کا وہ تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اس مہینے میں خصوصا بالخصوص اور اس مہینے میں منٹ سیکنڈ زائر نہ کر کے اور یہ تفیق اللہ سے ہم چاہتے ہیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین